دنیا بھر کے ممالک میں قومی ترانے اور جنڈے کے حوالے سے ملک کی عوام میں ایک خاص اضباطیت پہنچ جاتی ہے تریح گواہ ہے کہ مطلق ممالک کے متدی شہری اپنے ملک کے ترانے یا جنڈے کی تازیم میں اپنی جانے تک قربان کر چکے ہیں دنیا بھر میں قومی ترانے کے پیچھے کچھ حیرت انگیز ان کے ہی کہانی ہیں جو شکیناً جاننے کے لائک ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چند مالک کے قومی ترانے کے پیچھے چھپی حیرت انگیز کہانیاں بتائیں گے سن اٹھارہ سو تری پر میں میکسیکو کے صدر نے قومی ترانے لکھنے کا مقابلے کا اعلان کیا اور مطلب ہونے والے ترانے کے مطابق ہی اس کی قومی دن کا انتحاب بھی کیا جانا تھا اس وقت فرانسی کو گنزلاز نامی شاہد کو اس کی مگیتر نے اس مقابلے میں حصہ لینے کے لئے کہا لیکن فرانسیسکو نے انکار کر دیا جس پر مگیتر نے اسے کمرے میں اس وقت تک بند رکھا جب تک فرانسیسکو کا ذہن تبدیل نہیں ہو گیا فرانسیسکو نے دس اشار پر مشتمل ترانہ لکھا اور وہی میکسیکو کا قومی ترانہ منتحب ہو گیا چیک سلواکیا 1918 میں وجود میں آیا تھا اور اس وقت ترانہ چیک اوپیرا اور سلواکی ایک لوگ ہی کے اشار پر مشتمل تھا جب چیکو سلواکیا تحلول ہوا تو ترانہ بھی تقسیم ہو گیا پہلے دو اشار جمہوریہ چیک کے پاس چلے گئے جبکہ باقی دو اشار سلواکیا میں شامل ہو گئے دنیا کے مصدرین ترانوں میں سے ایک ترانہ یوگنڈا کا ہے اور عام طور پر اس ترانے کو دو بار پڑا جاتا ہے انیسیویں صدی کے وسط میں کوسٹاریکہ کے صدر نے کیپٹن مینویل ماریا گوٹیرس کو ملکہ قومی ترانہ تحلی کرنے کا حکم دیا آغاز میں کیپٹن نے صدر کا یہ حکم آنے سے انکار کر دیا جس پر صدر نے انہیں جیل بجوا دیا جس کے بعد کیپٹن نے قید کے دوران ہی ملکہ قومی ترانہ تحلی کیا یونان کی طریق بہت لمبی ہے لیکن اس کا ترانہ اس سے بھی لمبا ہے یونان کا ترانہ ڈائنیوسس سولوموس نے تحلی کیا جس میں ایک سو اٹھانون مصرے شامل ہیں جپان کا ترانہ کیمنگ آئے اور دنیا کا قدیم ترین ترانہ ہے اس کی دن سات سو چرانوے سے گیارہ سو پچاسی اسوی کے دور سے تعلق رکھتی ہے ہزاروں سال گزرنے کے باوجود آج بھی یہ ملک کا قبل فخر ترانہ ہے پاکستان کا قومی ترانہ مشہور شاہر حفیظ جلندری نے لکھا یہ پورا ترانہ فارسی زبان میں ہے اور اس میں صرف ایک لفظ کا اردو زبان سے لیا گیا ہے قومی ترانے میں اکیس میوزکالات اور اٹھتیس مختلف ٹونز کا استعمال کیا گیا ہے اس ترانے کا دورانیاں اسی سیکنڈ پر مشتمل ہیں اس ترانے کا میوزک احمد غلام علی چھاگلا نے کمپوز گیا تھا خوبصو آپ کو یہ مختلف مالک کے ترانوں کے پیچھے چھپی کہانیاں بہت پسند آئی ہوں گی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پلک کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے موسیقی موسیقی